جی بلکل کمزور اقاعد کی خواتین کو اپنے جال میں پھنسا کر عزت اور پیسے لوٹنے اور مرنہ ویڈیو بنانے والا جیلی عامل گرفتار پیر بن کے بے اولاد خواتین کو دم اور تویز کے ذریعے اولاد کا لالچ دے کر عزت و عبرو زیورات اور پیسے لوٹنے والے جیلی عامل کو پولیس تھانا جال سیال نے دو بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا جیلی عامل کے خلاف خاتون نے ایف آئی آر درج کرا دی ایف آئی آر کے مطابق جیلی عامل نے تھانا جال سیال کے علاقے اٹھونجہ کے بی کی خاتون کو عزت کے علاوہ آٹھ طول تلائی زیورات کر دس لاکھ روپے نگدی سے محروم کر دیا ویہاڑی کے علاقے تیرہ ڈیولیو بی کے رہیشی ملزم تنویر شاہ اپنے بیٹوں آمر شاہ اور تہر شاہ کے ساتھ مل کر خواتین کی مال اور عزت کے ساتھ کھیلتا تھا متاثرہ خاتون کی درخواست پر پولیس تھانا جال سیال نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا متاثرہ خاتون کا خامد ملت و مزدوری کے لیے اسلام آباد میں ہوتا ہے جلی آمل اور اس کے بیٹے اپنے آمل ہونے کا نجاز فیدہ اٹھاتے ہوئے خاتون کے گھر خاتون کے گھر جا کر عزت سے کھیلتے رہے اور ساتھ ہی ویڈیو بھی بناتے رہے اس دوران ملزمان نے خاتون سے آٹھ تولے سونا کے تلائی زیورات اور دس لاکھ رپے نگت بھی اینٹھ لیے اور بہانہ بنایا کہ زیورات پر دم کر کے پانی نہر میں پھینکنا پڑتا ہے متدد بار کے دم کے بعد تم صاحب اولاد ہو جاؤگی اور زیورات واپس کر دیں گے لیکن ملزمان نے زیورات غیب کر دیئے واپسی کے مطالبے پر کہا کہ خاون سے کہنا زیورات اور رقم چوری ہو گئے ہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے بارے میں کسی کو بتایا تو تمہاری ویڈیو ویرل کر دیں گے ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خانے کہ عوام جیلی آملوں سے بچیں اور ان کی نشان دے کریں ایسے جیلی آملوں کو عوام کے تامر سے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پنچائیں گے عوام کے جان و مال عزت عبرو کی حفاظت ہماری ذیمہ داری ہے اور پولیس اپنی ذیمہ داری پوری کرے گی کتوبر میں زیلہ ویہاری کے تھانا جھال سیال کی حد میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک خاتون جو کہ بے اولاد تھی وہ نرینہ اولاد کی خواہش کے لیے ایک جالی آمل اور پیر کے ہاتھوں بلیک میل ہوئی پہلے وہ عورت جب ایک جالی پیر جس کا نام تنویر شاہ تھا اور اس کے دونوں بیٹے جو کہ ایک جالی پیر اور ایک جالی آمل کے طور پہ سوسائیٹی میں پریکٹس کر رہے تھے اس کے پاس وہ خاتون جاتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی تمہارے اوپر کوئی سایا ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کے اوپر وہ اس کا روحانی علاج کے بہانے اس کو انگیج کرتے ہیں اس کے بعد اس کی اولاد اس کو نرینہ اولاہت کی جو خواہش تھی اس کے لیے اس کے ساتھ وہ اس کو اس بات کے اوپر جال میں فساتے ہیں کہ جنسی تعلقات جو ہے وہ قائم کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اور اس پری ٹیکسٹ پہ کہ جی اس کی باڈی میں کچھ موقع داخل کرنے ہیں جو کہ اس کو انشور کریں گے کہ آگے بیٹے کی بلادت ہوگی اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک جنسی عمل کرتے ہیں اس کو اس کا شکار کرتے ہیں اور پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے پاس آٹھ تولے سونا ہے ہمیں دو ہم اس پہ کچھ پڑھائی کریں گے عملیات کریں گے جس پہ دریاء میں پانی میں اس کو گزار کے جب تم وہ زیور پہنو گی تو اس کے بعد تمہیں جل سے جل جو ہے وہ ایک اولاد نصیب ہو جائے گی اس فراڈ کے ذریعے وہ اس کا سونا بھی ہتیار لیتے ہیں اس کی ایک موولی بیٹی اور ایک جو بھانجی ہے اس کو بھی بلواتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی اس کو زیادتی کا شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد بلیک میلنگ کا یہ طریقہ کار چلتے چلتے اس کی ویڈیوز کے ذریعے اس کو مزید بلیک میل کرتے ہوئے ان دونوں خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات پلس یہ کہ ان سے دس لاکھ روپیہ بھی بٹور لیتے ہیں انتہائی افسوسناک یہ واقعہ جلہ بہاڑی میں پیش آیا جس کے اوپر جب ان دونوں خواتین نے پولیس سے رابطہ کیا تو ہم نے فوری طور پہ اس پہ ایف آئی آر دی اس جالی عامل اور پیر کو گرفتار کیا گیا تمام ریکاوریز اس سے کی گئیں اور اس کے بعد آج ہم نے ان کو ان کی ریکاوری ان کو دی مزید یہ کہ وکٹمز کا میڈیکل اور جو میڈیکل رپورٹ تھی اس کی روشنی میں ہم اس جالی عامل کو چلان کریں گے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقائد جو بھی ہوں لیکن ہم ان جالی عاملوں جالی پیروں سے اپنی عزت اپنے مال کو دعو پر لگائیں اور ایسی خواہشات کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے اور اس سوسائٹی کا ایسا پریشر جس کی وجہ سے جو یہ خواتین تھیں یہ اس دلدل میں پھستی گئیں یہ ایک میسج ہے اس سوسائٹی کے لیے کہ خدارہ ہم ان جالی عاملوں اور پیروں سے دور رہیں اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس اس سوسائٹی میں لوگوں کی عزت جان مال سے کھیل رہے ہیں ان کی نشان دہی کریں اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں بہت شکریہ جی ہم نے جیسے ہی ہمیں یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے اسی وقت ایف آئی آر لوج ہوتی ہے جالی عامل تنویر اس کے دونوں بیٹے جو کہ اس گھنونے اس کام میں ملوث تھے ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے جو زیور انہوں نے لیا بعد میں انہوں نے بیچ دیا جو انہوں نے ان سے بٹورہ دھوکہ دہی سے اس کو برامت کروایا جاتا ہے جو ریکاوریز ہیں آج وہ تمام ان فیملی کے ہینڈ اوور کی جاتی ہیں میں بورے والا کی رہائشی ہوں اور میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں اور میں مجھے کسی نے پیر کے بارے میں بتایا تو میں اس کے پاس طویزہ گلے کے لیے گئی اولاد کے لیے اولاد نہیں تھی میرے ہاں دو سال سے تو مجھے کسی نے بتایا کہ بابا ہے تو میں اس کے پاس گئی تو اس نے جب گئی تو اس نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے اکسایا وہ میرے سے پیسے بھی مانگے اور میں نے پیسے اس کو دے دیئے اور اس نے کہا کہ زیور بھی دو پھر تمہارے گھر میں اولاد ہو جائے گی تو میں نے زیور بھی دے دیا اور پیسے بھی دے دیا پھر اس نے میری ویڈیو بنائی اور مجھے بلیک میں نہ کرنا شروع کر دیا تو اس نے کہا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری ویڈیو شوف کر دوں گا میڈیا والوں کے ساتھ شوف کر دوں گا تو میں نے گبرا کر کچھ سے کچھ نہیں کہا اور پھر میں جب اس نے مجھے زیادہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا تو میں سر بھیاری ڈی پیو سر عیسیٰ صاحب کے پاس آئی اور انہوں نے میں نے سنا کہ وہ مظلوموں کی سنتے ہیں اور انصاف بھی دلاتے ہیں میں ان کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے انہوں نے میری فریاض سنی اور مجھے مظلوموں کو پکڑا اور میری پریشانی سنی انہوں نے پھر میم کے ذمہ لگایا کام پھر میں وہاری پولیس انہوں نے پھر مظلوموں کو پکڑا پکڑ کر انہیں سزا دی اور میری پیسوں کی ریکووری بھی مجھے واپس کروا کے دی میں ڈی پو سر کا اور میم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تہے دل سے اور سب خواردین کو یہی بقام دینا چاہتی ہوں کہ جالی پیروں کے پیچھے نہ لگیں اور اپنے خدا پر بروسہ رکھیں وہ کبھی انسان کو نامید نہیں کرتا انہیں کبھی کریں گا آپ نے آپ کی جو سکزل تھی ہمارے لیے اتنی آپ نے میند کی آپ نے کمانڈر تھے آپ مظلو فریصہ آپ کو چنہا آپ نے مظلو فریصہ نے دن رات ایک کر کے سر ہم ساتھ تھے دن رات ایک کر کے انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہم اس کی بڑی خوشی ہوئی ہے میں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جناب کی اللہ پاک آپ کو ترقی دے سر اور اللہ کرے کہ آپ ویہاری یا آر پیو ملتان آپ رہیں ہمارے پاس ہی رہیں بس یہ ہماری خواہش ہے کہ جیسے آپ جتنی محنس سے غریبوں کے لیے جو بے سارا کے لیے کوئی سارا نہیں اثر جناب نے جیسے کیا ساری زندگی ہم نہیں بھول سکتے گی